عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نواز جنازہ کنوں نے پڑھایا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ناظرین اکرام نواز رسول اپنے جان نصاروں کے لاشے اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں لیکن شجاعت حیدری کی جھلر اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے شیرِ خدا کے شیر اپنے تمام اساسے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں یزیدی لشکر جب تلوارِ حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ حلچل مل جاتی ہے ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے کیونکہ جانتے تو سب ہی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے سب ہی نے پیغمبرِ خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور تمام نے پردہ ڈال رکھا تھا ہر کوئی دربارے یزید میں اوچھا مقام اور انام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی سب ہی ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں کہ شیح سوارِ کربلا کا مقابلہ کون کرے گا شجاعتِ حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرت نہ رہی جی ہاں یہ وہی شاعت سوار ہے کہ جن کے بچپن میں ہی ان کی شہادت کی خبریں عام تھی ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور پاک کی مبارک گود میں بیٹھ گئے جبرائیل امین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی ناظرین اکرام اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں شمشیر حیدری پر پورا لشکر یک بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں سینکھڑ و یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے کہ اچانک امام علی مقام کو ازان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی محلت مانگی یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلام ابارک کو کاٹتی ہوئی کاسا سر تک پہنچ گئی خون کا فوارہ نکل پڑا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسموں پر تلواروں نیزوں اور تیروں کے زخم بھرتے جا رہے تھے لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کو گراں کو شہید کر سکیں شمر ملون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی کھولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑا لیکن ہاتھ کام گئے پھر شکیل کلب بدبخہ ظلیل سنان بن انس آگے بڑا اور انام کرام کی لالچ میں امام اہلی مقام کا سر تن سے جدا کیا ملون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑے کی ٹاپوں تلے پہمال کیا گیا شہادت حسین تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجایا یہی نہیں خاندانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحابِ حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا نواسے رسول حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہو اور ان کے بہتر جان نساروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے دیا محدثین بیان کرتے ہیں کہ امامِ علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان میں بھی آنسوب ہوئے محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے واقع بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا شہادتِ حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون کا جشمہ اُبل پڑا محدثین کا کہنا ہے کہ شہادتِ حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہو گیا امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرکی چھائی رہی اس کے علاوہ علام بہکی نے بھی اپنی کتاب میں یہ روایت نکل کی ہے کہ حضرت علی بن مصر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانے میں محکم عمر ردوشیزہ تھی اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمع ہوئے خون کی مانت ہو گیا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اب عصیرانِ کربلا کا کافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جان روانہ ہو جاتا ہے ادھر کربلا کی ریٹ پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے دو گور و کفن بکھرے پڑے ہیں اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے تین دن بعد تیرہ محرم کو مقامِ غاسریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرادتر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندانِ نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں ہمیں ان کو دفنانا چاہیے چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدانِ کربلا پہنچے اور قبریں کھوڑنا شروع کر دیں سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھر سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر ہویا اس شخص کا روب اور دب دبا اتنا تھا کہ ان کے لیے مسئلہ خالی کر دیا گیا انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا جب وہ گھوڑا سوار جانے لگے تو قبیلہ بنو عصد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جواب ملا میں علی بن حسین ہوں یہ کہہ کر چل دیئے اور نظروں سے اوجل ہو گئے اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ